السلام علیکم جی میرا نام ہے عبرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار احمد افیشل یوٹیوب چینل اچھا جی یہ بھی بندل آپ لوگ کے سامنے توڑا ہے اس کا آر اینڈ اے کمپنی کا بندل ہے وزن اس کا پچاس کلو ہے کمبل کا بندل ہے یہ پلش کمبل ٹھیک ہے جی تو کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگ کو بند بندل کی بھی ویڈیوز دکھائی تھی یہ ذرا مال آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی پچاس کلو کا بندل ہے پیس آپ لوگوں نے دیکھتے جانا ہے اور گنتی کرتے جانا ہے اس میں تقریباً جو ہے کسی میں بیس کسی میں انیس کسی میں اٹھارہ اس طرح پیسز نکلتے ہیں پلش کمبل ہے ڈبل پلائی کا کمبل ہوتا ہے موٹا کمبل ٹھیک ہے پچاس کلو کا بندل ہے ابھی اس کا ریٹ جو ہے وہ چونتیس ہزار روپے ہے اور کم سے کم آرڈر جو ہے وہ آپ لوگ ایک بندل کا کر سکتے ہیں بندل کھولا گیا ہے اس لیے جی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کا مال نکل رہا ہے بندل میں سے سائز آپ لوگ دیکھ لیں اس میں سنگل بیڈ بھی نکلے گا میڈیم سائز بھی نکلے گا کوئی پیس ڈبل بیڈ کا بھی آ سکتا ہے سنگل بیڈ ڈبل بیڈ مکس نکلتے ہیں وہ نصیب ہے کہ کس بندل میں کتنا سنگل بیڈ نکلے گا کتنا ڈبل بیڈ نکلے گا مال کی کنڈیشن ساف ستری ہے ریٹ اس کا جو ہے وہ چونتیس ہزار روپے ہے کم سے کم آپ لوگ ایک بندل کا آرڈر کر سکتے ہیں پورے بندل کی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اینڈ تک آپ لوگوں کو مال دکھایا جائے گا بہت اچھے اچھے پیسز جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے آرہے ہیں ٹھیک ہے جی ڈبل پلائی کا کمبل ہوتا ہے سائز اس میں جو آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ سائزز نکلتے ہیں باقی آرڈر کے لیے ویڈس اپ نمبر جو اسکرین پر ہے اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے میزان بینک یو بی ایل بینک ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھو پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے تو جو بھی آرڈر کرنا چاہتا ہے تو ابھی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کا مال ہے ریٹ کیا ہے پورے پاکستان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ آرڈر کرنا چاہیں بہت آسانی اپنا آرڈر نوٹ کروا سکتے ہیں تو پورا بندل کھول کے دکھا دیا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کا مال ہے جی تو بے فکر ہو کہ آپ لوگ اس کا آرڈر کر سکتے ہیں باقی بندل کے اندر نصیب ہوتا ہے کہ کتنے ڈبل بیٹ کے نکلیں کتنے سنگل بیٹ کے نکلیں آرڈر کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ہوگ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ